اسی پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ پولٹیکل آنالیس سوہیل قاز میں جڑ گئے ہیں بہت وستقبال ہے سوہیل صاحب آپ کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی جس طرح سے ماحول اب گھاٹی میں لگتار بنتا جا رہا ہے دہشت نومہ ماحول نظر آ رہا ہے کئی حملے بھی بڑھ گئے ہیں آتنکی حملے لگتار بڑھ رہے ہیں کڑی سیکیورٹی اور سرکشہ کے پختہ انتظام ہونے کی بات بھی دہشت گردانہ حملے رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پوری استثیت کو پاکستان کہیں کہیں کامیاب ہو جاتا ہے اپنی ناپاک حرکتوں کو نبانے میں تو جب پہلا اٹیک دانگری میں ہوا یا رجوری میں ہوا اس کے بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ کشمیر کا فوکس جو ہے وہ جمہور پروینس میں آپ انہوں نے شفٹ کیا ہے اور جمہور پروینس کو اباندان چیاترہ ہو یا یہاں مائنورٹیز میں جو جو کمیونٹیز دیتی ہو ان کو وہ سوفٹ آرگیٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور کسی در کسی طرح اپنی اگریسٹنس جو ہے دوبارہ پاکستان اپنا وجود جو ہے جمہور کشمیر میں ان سب حرکتوں سے اس کو دکھانے کی کوشش کرے گا پوری دنیا کو اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے انسٹرنس میں کامیاب ہو گئے کسی طرح سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر ہیرابندی بھی کی گئی ہے بڑے سرج آپریشن بھی چلائے جا رہے ہیں ڈرون کی بھی مدد لی جا رہی ہے ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جنگلاتی علاقوں میں بھی سرکشہ بل تینات ہے ایسے میں لیکن جو آتنک کی حملے ہیں وہ بھی لگتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اس کو لے کر کیا کچھ قدم اٹھانی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے دیکھیں میں ہمیشہ دیکھا ہے پچھلے 30-35 سالوں میں میں بھی سکریئے ہوں اپنے پروپیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں human intelligence جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے